اللہ تعالیٰ نے نبی اور ہو گئے جائے مرسلان اعزام اور ہو گئے جائے لیکن جو ہے ہمیں جو ہے ایمان ہماری جیوٹی لگائی گئی کہ ہم ایمان لائیں اور سفر ایمان لانے کے لیے جو ہے مذہبے کے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں آمد رسول بما انزل الی والمؤمنون یہ رسول ایمان لائے اور مسلمان ایمان لائے کہہ پر بما اندلائی ہاں جو رسول پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے اور مسلمان بھی ایمان لائے سب ایمان لائے اللہ پر اس کے فریشتوں پر اس کے سائے رسولوں پر لانفرق بین احادیم رسول لیکن ہاں ایمان لانے میں ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اس پر ایمان لائیں اس پر ایمان نہ لائیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے کلمہ سے پتا لگائیے کہ کلمہ جس کا پہل رہے ہو تو اس کے دین کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے اگر اس کے دین میں سے ایک کسی بات کا بھی انکار کر دیا تو پھر کلمہ جو ہے پہنا جو ہے لبان سے کلمہ پہنا جو ہے کافی نہیں ہوگا اور ایمان جو ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دین کی ساری باتوں پر جو ہے آپ یقیدہ نہ رکھیں اور ایمان نہ لائیں تو اب یہاں پر جو ہے ہم کو ٹیوٹی تو ہماری یہ ہی ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں تمام جو ہے باتوں پر ایمان لائیں لیکن ہم سے پڑھوایا گیا کیا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ ہم سے پڑھوایا گیا جتلال ہم سے یہ کروایا گیا تو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے رسول کا محمد کا نام ملایا کسی اور کا نام نہیں ملایا کسی اور کا نام نہیں ملایا اپنے نام کے ساتھ اللہ نے جو ہے اپنے رسول کا اپنے حبیب کا نام ملایا تو اس لئے پتا کیا لگا کے نسبت جو ہے یہ ایک نسٹینڈرڈ ہے اسی کے مرتبے کو جو ہے پہچاننے کا پلاں صاحب کا نوکر یہ اس سے بھی جو ہے ایک ترے کی نسبت جو ہے پتہ لگتی ہے آقب کا نوکر اس کے بعد جو ہے آپ آؤٹ پڑھئے امیر کا نوکر حاکم کا نوکر بادشاہ کا نوکر وزیر آزم کا نوکر اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے ایک عام آدمی کے نوکر چھے جو ہے تعدیم نہیں زمن جاتی لیکن ہم نے کہا وزیر کا نوکر بادشاہ کا نوکر تو تعدیم زمن میں آتی ہے یہاں پر جو ہے اللہ جبارک و تعالی نے جو ہے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ سے کوئی بڑا ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ نے جو سب سے بڑا ہے اس نے جو ہے اپنے نام کے ساتھ جو ہے محمد کے نام ملایا ہے اور وہ بھی جو ہے وزفر رسالت کے ساتھ ملایا ہے وزفر رسالت کے ساتھ جو ہے محمد کے نام ملایا ہے تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ دوارک و تعالی نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا اور رسولوں میں جو ہے سب سے بڑا رسول محمد ہے صدر اللہ علیہ وسلم اور جب رسولوں میں سب سے بڑا رسول محمد ہے تو ساری مخلوقات میں محمد کا مطلب ہے وہ سب سے اب تک ہے اور پھر اس کلمی نے ہم کو ایک بات یہ بھی دی کہ آپ کے یہاں دنیا میں تعدیم کا اسٹینڈرٹ کچھ اور ہے کلمی نے بتایا کہ اللہ کے یہاں تعدیم کا اسٹینڈرٹ یہ ہے کہ جس کو مجھ سے نسبت ہے وہی تعدیم والا ہے جس کو مجھ سے نسبت ہے وہی عزمت والا ہے اور جس کو مجھ سے نسبت نہیں ہے اس کو عزمت سے کوئی علاقہ نہیں ہے جو جس کو مجھ سے نسبت ہے وہ میرا ہے اور جس کو مجھ سے نسبت نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے وہ اللہ کا غیر ہے جس کو اللہ سے نسبت نہیں ہے اور جس کو اللہ سے نسبت ہے وہ اللہ والا ہے تو اب جو ہے اللہ نے ڈائلیکٹ جو ہے اپنے رسول کو جو ہے اپنی طرف پنسوب فرمایا معلوم یہ ہوا کہ سرکار کی سرکار کی آتا یہ مرتبہ ہے کہ سرکار کو اللہ سے جو ہے ڈائلیکٹ نسبت ہے اب اس کے بعد جو ہے ساری مخلوق کو جو ہے جو ان سے جو ہے نسبت رکھے گی تو اللہ کے ان کے واسطے سے جہاں وانا والی ہو سکتی ہے اور ان کے واسطے سے کوئی اندر آنی ہو سکتی ہے